آج کی اس متاثر ویڈیو میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سین میں مختلف جب آبجیکٹس ہوتے ہیں تو ان کو فرنٹ بیک پہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ فوٹو شاپ یا الیلسٹریٹر سے آئے ہیں کارٹونل میرر میں وہاں کے دو آپ کو ایڈی آئے کے لیئرز ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی سین میناجر میں ہمیں کچھ اس طرح کی جسے نظر آتی ہیں ان کو لیئرز ہی کہا جاتا ہے لیکن ان کو آپ جو ہے فرنٹ بیک پہ رائٹ کلک کر کے یا ڈراب اینڈ ڈریک کر کے نہیں کر سکتے ملٹیپل سلیک کر سکتے ہیں لیکن آگے پیچھے نہیں کر سکتے جس طرح وہ ہوتا ہے کہ جو ٹاپ کی لیئرز ہوتی ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے اور جو نیچے لیئرز ہوتی ہیں وہ اس سے نیچے ہوتی ہیں یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ یہ سب سے بارٹم کی ہے یہ اس سے اوپر ہے اس سے اوپر ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ الوشٹریٹر والا یا وہ والی چیزیں یہاں پہ وہ کنسپٹ یہاں پہ اپلیکیابل نہیں ہے تو یہاں پہ صرف ایک ہی چیز آپ کر سکتے ہیں زی ایکسز کارڈون ان ای میرر میں جو کچھ ہمیں یہ ادھر نظر آ رہا ہے اس کو ہم سٹیج بولتے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ ایک ہی کیمرہ ہے اور اس کو ایک ہی انگل ہے آپ اس کو جس سامنے سے فرنٹ سے دیکھ سکتے ہیں بیکاس یہ 2D انیمیشن ہے 3D انیمیشن میں زی ایکسز بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ زی ایکسز almost kind of fixed ہے تو یہ جو کنسپٹ ہے فرنٹ اور بیک کا وہ فوٹو شاپ میں ہوتا ہے یا الیشٹریٹر میں ہوتا ہے بیکاس وہاں پہ کیمرہ نہیں ہوتا یہاں پہ کیمرہ ہے اور یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہی اسی طرح رینڈر ہو کے آگی تو یہ چیزیں فرنٹ بیک پہ لے کے آنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پاس وہ ہے زی ایکسز آپ کسی بھی چیز کو select کر کے اس کی زی ایکسز کی ویلیو چینج کریں گے تو وہ فرنٹ بیک پہ آ جائے گی لیٹسے ابھی ہم کر کے دیکھتے ہیں ہمیں کچھ بائک نظر آ رہے ہیں اس سین میں جن کو لیئرز کا نام دیا گیا ہے لیکن وہ اس روڈ کے پیچھے ہیں لیکن ان کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے ہم ان کی ترتیب کسے ٹھیک کریں گے یہ لیٹسے آپ کو نظر نہیں آ رہا یہاں پہ یہ فوٹ پیتھ ہے یہ اس کے اوپر ایک روڈ سلک آ رہا ہوں میں لیکن اس کے بائک اس کے بیچھے ہیں تو دیکھیں یہ بائک سامنے آ گیا ہے اس کی زی ایکسز کی ویلیو یا تو آپ اس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں یہ بھی کیمرے کے نزدیک آ رہا ہے کیمرے کے نزدیک آ رہا ہے اور اس طرح کریں گے تو کیمرے سے دور جا رہا ہے یا آپ مینولی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن سی زیرو یہ بالکل زیرو کے اوپر آ جائے گا اس بائک کو دیکھیں تو یہ جو ہے زیرو کے اوپر موجود ہے یہاں پہ یہ ہمارا زی ایکسز ہے جو کیمرے سے دور طرف لے کے جاتا ہے وہ زی ایکسز ہے ہمارا تو بائک زیرو پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ روڈ جو میں سلک کرتا ہوں یہ ٹو فورٹی نائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹو فورٹی نائن کے اوپر کھڑا ہوا یعنی کہ کیمرے کے دو سو انچاس قدم کیمرے کے قریب ہے اس وجہ سے یہ اوپر نظر آ رہا ہے اس کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کانٹو نائنی میرر میں کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے آپ اس کو پکڑیں گے اس کو جو ہے مائنس ون کی اوپر لیٹ سے لے کے چلے جائیں گے تو یہ ابھی بائک سے دور ہو گیا ابھی آپ اس بائک کو سلک کریں دیکھیں بائک اس کے اوپر آ گیا ہے روڈ کی اوپر لیکن یہ اس کا ایشو ہے یہ بھی ابھی جو ہے زی ایکسز کے اوپر ایڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ روڈ سے بھی پیچھے جانا چاہیے مائنس میں کر دیتا ہوں تھری تو یہ روڈ کی پیچھے چلا گیا دیکھیں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ابھی دوسرا بائک سلک کر لیے میں نے یہ زیرو کے اوپر یہ بائک اور یہ بائک بلکل زی ایکسز کے اوپر بلکل سہم ہے یہ کریکٹر فائف زیرو نائن پہ ہے یہ بائک زیرو پہ ہیں یہ روڈ زی ایکسز مائنس ون کے اوپر ہے اور یہ جو نیچے فوٹ پیتھ لگا ہوا ہے یہ ہے مائنس 3 کے اوپر موجود ہے یہ ہمیں اس طرح زی کی ویلیوز دے کہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے لیکن صحیح اندازہ ہمیں نہیں ہو پا رہا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ہمیں 3D ویو میں جانا پڑے گا یہ 2D ویو کا ایک ہلکی سی شکل ہے 3D میں دہنے کے لیے آپ اس کو سلک کرنے کے بعد جب رائٹ کلک کر کے روٹیٹ کریں گے تو یہ روٹیٹ ہو جائے گا آل دبا کے دونوں ماؤس کے بٹن دبانے سے آپ تھوڑا سا پیچھے ہو کے دیکھ پائیں گے یہ دیکھیں میں زوم آؤٹ کر رہا ہوں یا اس کا سب سے سان طریقہ یہاں پہ فوکس آل کریں گے تو اس سارے نظر آنا شروع جائیں گے ہمارا جو ریکارڈ کرنے والا کیمرہ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور یہ بائک اس کے سب سے قریب ہے یہ والا جو بائک ہے ہمارا یہ زی ایکسزز کی اوپر زیرو میں ہے یہ والا جو کیریکٹر نظر آ رہا ہے یہ 509 کی اوپر ہے اور یہ والا جو بائک ہے یہ 831 ہے تو یہ کیمرہ کے سب سے نزدیک ہے یہ اس کے بعد آتا ہے پھر بائک آتا ہے پھر یہ روڈ آتا ہے پھر فوٹ پیت آتا ہے تو یہاں سے بھی پکڑ کے آپ اس کو بھی زی کی ویلیو چین کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ 3D ویو کی ذریبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی چیز کیمرہ کے کتنے نزدیک ہے جو چیز جتنی نزدیک ہوتی جائے گی وہ یہاں پہ موجود ہوگی کیمرہ یہاں سے لگے گا یہ اس کے سب سے نزدیک پھر اس کے بعد ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد تو یہ اس طریقے سے 3D ویو کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں Z ایکسس کے ذریعے تو آج کی سیڈیو ہم نے یہ دیکھا کہ چیزیں جو ہیں فرنٹ بیک پہ لیئرز کی صورت میں نہیں ہو سکتی آپ صرف Z ایکسس کی ویلیو چین کر کے چیزوں کو کیمرہ کے نزدیک اور دور کر سکتے ہیں چیزیں جتنی دور جاتے جائیں گی کیمرہ ان کو چھوٹا کر کے دکھائے گا اور جتنی قریب آتی جائیں گی وہ چیزیں خود بہت بڑی ہوتی جائیں گی بکاز پروڈجیک کی سیٹنگ میں جا کے ہم نے کیمرہ کو دیکھ آن کیا ہوا ہے پرسپیکٹیو موڈ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پرسپیکٹیو میں چیزیں دکھائے دور کی چیزوں کو چھوٹا دکھائے اور جیسے جیسے چیزیں قریب آتی جائیں with respect to their distance ان کو بڑا کرتا جائیں orthographic view کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ صرف single sided view اگر یہ کریں گے تو کوئی چیز جو ہے وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوگی یہاں پہ آپ اس کو جتنا مرضیہ کر لیں آگے پیچھے دیکھیں یہ کچھ بھی چینج نہیں ہو رہا orthographic view کا مطلب کہ پیج کی اوپر چیزیں موجود ہیں یہاں پہ وہ real depiction life کی نہیں ہوتی تو یہ بکاز کیمرہ کی میں نے سیٹنگ چینج کی ہے دوبارہ جا کے میں اس کو perspective mode میں کر دیتا ہوں اگین یہ کتنی depth میں ہو یہ اس کو آپ مزید چینج کر سکتے ہیں lens کی جو focus ہے اس کا تو ابھی دیکھیں چیزیں ہیں ہماری دور نزدیک والا scene شروع ہو گیا anyhow تو یہ آج کی ویڈیو میں یہی ہے کہ ہم چیزوں کو جو کیمرے کے سب سے سامنے لے کے آئیں گے یا دور لے کے جائیں گے وہ z axis کے ذریعے ہو سکتا ہے z axis کو آپ یہاں سے بھی share سکتے ہیں آپ اس کی value direct enter کر کے بھی کر سکتے ہیں یا آپ 3D view میں جا کے چیزوں کو drop and drag کر سکتے ہیں ادھر بھی drag کر کے اپنی values change کر سکتے ہیں ان تین طریقوں کے علاوہ کوئی حصہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو front پہ لے کے آ جائیں یا اس کو break پہ لے کے چلے جائیں یہاں سے یہاں سے stage کی اوپر یہاں پہ right click کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ layers کو select کرنے سے یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوگا صرف ایک ہی طریقہ ہے زی ایکسس میں آپ اس کو چھڑیں گے تو وہ کی چیز آپ کو سین میں سب سے آگے نظر آئے گی اور پھر اس کی پیچھے چیزیں نظر آئیں گی پھر اس کی پیچھے چیزیں نظر آئیں گی تو آج کی ویڈی میں اتنی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ see you in the next video